شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو ایک بار پھر لے کے آئے ہیں اسلام بار ٹورزم فیسٹیول پہ اس بار ہم صرف ایف ایٹ بارکرز والی گیٹ پہ آئے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سکائی ڈائیونگ دکھا سکیں کل ہم نے آپ کو سکائی ڈائیونگ دکھائی تھی اپنی پریویس ویڈیو میں لیکن وہ تھوڑا شارٹ سا ویو تھا یہاں پہ آپ کو فل طریقے سے دکھا رہے ہیں کہ کس طرح وہ لینڈ کرتے ہیں اور کیا ہے یہ فرسٹ ہمارے جو سکائی ڈائیور ہیں وہ آئی ہیں وہ بھی لینڈ کریں ہیلیکاپٹر ان کو منالک ہوتل کی طرف سے جو اس کی پہاڑیاں ہیں اس کی طرف سے لے کے آیا تھا یہ جو ہیں دس ہزار فوٹ کی بلندی سے انہیں جنگ کی ہے ابھی صرف ایک سکائی ڈائیور آئے ہیں اور ایک ہی آئے ہیں تب ہی اتنا سارا نے تعلیہ بجائی ان کو بڑا اپریشیٹ کیا سارے ان کی ایڈگر جمع ہو گئے تصویروں کے لیے ابھی یہ جو ہیں باقی سکائی ڈائیورز کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ابھی اور سکائی ڈائیورز نے بھی آنا ہے لیکن پہلے یہ جو لیڈر تھے یہ لے آئے ہیں جی تو یہ باقی سکائی ڈائیورز آئے ہیں ابھی آہستہ آہستہ کر کے ہی اپنا پیریشیٹ کھولیں گے سکائی ڈائیورز جو ہے ایک دو بندوں نے نہیں بلکہ دس سے زیادہ بندوں نے کی ہے یہ زیادہ جو تھے وہ شہباز تیم کے تھے لیکن بیچنے سے جو ایک دو تھے وہ نیوی کے تھے لوگ بہت خوش تھے ان کو دیکھ کے یہ ایک عجیب سی فیلنگ تھی لوگوں کے دل میں بہت ہی کوئی خوبصورت منظر تھا یہ ہمارا سب سے بیسٹ ویکنڈ گزر ہے سب سے میمری فول ویکنڈ گزر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپائرل بناتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے تو سارے بچے بلکہ بڑے بھی خوش ہو گئے بہت زیادہ یہ ہم آپ کو سپیشلس گیٹ سے لے کے آئے ہیں ہم نے اپنی پیویس ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا تھا وہ شارٹ کلپ تھی تو شارٹ سا بیچ میں ویو تھا تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو دکھائیں کہ یہ کس طرح جمپ کرتے ہیں کہاں سے اور کس طرح لینڈ کرتے ہیں ان کا سارا کچھ یہ جو ہیں پہلے سرکلز میں گھومتے ہیں گراؤنڈ کے جب یہ تھوڑا سا لینڈ کے قریب آ جاتے ہیں تب یہ پھر نیچے لینڈ کرتے ہیں ہم آپ کا آگے ویڈیو میں دکھائیں گے یہاں پہ بہت لوگ جمع ہوئے تھے بہت زیادہ رشت تھی آپ سالوں کی تالیاں بھی سن رہے ہوں گے بہت لوگ خوشتے ہیں جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہمیں پرندوں کی دنیا کا درویش ہمیں تو شاہین بناتا نہیں آشیانہ دس ہزار فیٹ کی بلندی سے چھلانگ مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ہمارے ان بہادر دل جوانوں نے کیا ہے یہ چار بجے یا اس کے چار بن رہے ہیں کہ نہیں کوئی ٹائم تھا تب انہوں نے سکائی ڈائیون کی تھی لوگ صبح سے ان کا بچانی سے انتظار کر رہے ہیں pricing موسیقی امید ہے آپ ہمارے ساتھ یہ ویڈیو انجائی کر رہے ہوں گے ہم نے کل بھی آپ ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ آج جو ہے جو لوگ نہیں گئے اس فسٹیول پہ وہ آج چلے جائیں اور جو لوگ آج بھی نہیں جا سکے تو ان کے لئے سکائی ڈائیونگ کی ویڈیو آلیتا سے ہم شیئر کر رہے ہیں آپ ہماری پیویس ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا جن لوگوں نے دیکھ لی ہیں ہمیں بہت سے لائکس ملے بہت اچھے کمنٹس ملے ساری لوگوں کا بہت سکائی ڈیو اور جنہوں نے نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھیں امید ہے بڑا اچھا لگے گا ہم نے اس میں فوڈ فسٹیول اور بھی ان کانسرٹس انساروں کے بارے میں بتایا تھا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے اسمہ اور بھی ہیں یہ بہت ہی کوئی مشکل کام ہے لینڈنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چوٹ لگنے کا تو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے یہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے موپ کے موہ میں ہاں ڈالنا پھر بھی یہ ہمارے ان بہادر جوانوں نے ہمارے لیے تناہ کچھ کیا ہے ہم ان کے لیے دل سے بہت شکر گزار ہیں جی تو یہ والے جس کائی ڈائیور ہیں یہ نیوی کے ہیں ان کی وائٹ شرٹ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے نیوی کے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے شرٹ کی بیک پر لکھا ہوا ہے سی ایگلز کا جو نیوی کے لیے لکھا ہوا ہے باقی جو ہیں شہباز سٹین کے ہیں سٹین کے لیے لکھا ہوا ہے سٹین کے لیے کو دے واقίنے bought اور thirst ایگلز کا زنگیو جدت پھر سٹین کے لیے یہ جو آپ نیچے گرین دھواں دیکھ رہے ہیں یہ ان سکائی ڈائیورز کو ہوا کی ڈائریکشن بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہوا کس طرح سے ہے کس طرف اس کی ڈائریکشن ہے تاکہ ان کے لینڈنگ میں سا آنی ہو لوگ بہت آداد میں موجود تھے صرف یہ سکائی ڈائیورز دیکھنے کے لیے ورنہ ایف نائن پارک میں رش اتنی زیادہ نہیں ہوتی لوگ اکٹھے ہیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوئے ہوئے ہوتے وہ دور بیٹھتے ہیں واسلے پہ رش اتنی زیادہ تھی پارکنگ سے بھی ظاہر ہو رہا تھا لوگ خیبر گیٹ کی طرف سے بھی آ رہے تھے خیبر گیٹ کی بھی پارکنگ بھری ہوئی تھی اور یہ جو ایف ایٹ گیٹ ہے اس کی بھی پارکنگ بھری ہوئی ہے اور باہر روڈ پہ بھی بہت زیادہ کارڈز پارک ہوئی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنے زیادہ لوگ آئے ہیں اور آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں بہت لوگ ہیں یہ تو اس گراؤنڈ کا ویو ہے نا شانیو نارک ریکٹ گراؤنڈ کا اس کے درمیان میں جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ہیل ٹائپ سی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے جو گیٹ سینٹر ہو کے سامنے جو گراؤنڈ ہے اگر پیرا گلائیڈنگ کا سسٹم چال رہا ہے جو ہم نے آپ کو لاشت ویڈیو میں دکھ رہا تھا آپ ضرور دیکھنا آپ کو امیدہ آپ انجوئی کریں گے اور امیدہ آپ ہماری یہ والی ویڈیو بھی انجوئی کریں گے اکابی روح جو پیدا ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل پھر اسمانوں میں یہ ہمارے لارس سکائی ڈائیور ہیں ان کے لینڈ کرنے کے بعد جو ہیں سارے سکائی ڈائیورز اپنی فیملی سے ملیں گے اور جو سکائی ڈائیورز ہیں ان کے ساتھ تو لوگ ابھی سیلفیز لینے شروع ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انتا ہنجوب لکھا رہا ہے لیکن جو سکائی ڈائیورز ہیں وہ اپنی فیملی سے آپ ملیں گے یہ یہاں پہ ان لوگوں نے اپنا ہی کوئی شو لگایا ہوا تھا آپ نے مزے کر رہے تھے تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوی کے وائٹ شرٹ والے ہیں یہ اپنی فیملی سے مل رہے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو دیکھ کے مزایا ہوگا اگر مزایا تو ہماری چینل کو لایک شیئر اور سبسکرائب ضرور کلیئے گا اللہ حافظ